اسلام علیکم بچوں کیا حال ہیں آپ لوگوں کے جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا چالز لا کے بارے میں کہ یہ ریلیشنشپ ہے کس کس کا وولیم اور ٹمپریچر کا اور کونسا ریلیشنشپ ہے یہ تھا ڈائریکٹ ریلیشنشپ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا آج ہم اپنے لیکچر میں پڑھیں گے چالز لا کی ایک اور ڈیفینیشن کے بیسیکلی چالز لا ہے کیا جو ہم نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ چالز لا جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک سپیسیفک سکیل یوز کرتے ہیں جس سکیل کا نام کیا تھا کیلون بٹا وہ جو کیلون سکیل ہے نا آج اس کے بارے میں ہم تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھیں گے بورڈ والا جو آپ سے کوئشن کرتا ہے وہ اس میں سے نہیں کرتا ہے جو اب تک ہم نے پڑھا تھا اس میں سے جس ڈیفینیشن پوچھتا ہے ایبسولیوٹ زیرو کے آپ لوگ ڈیفینیشن بتائیں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ آپ بتا دیتے ہیں یہ ڈیفینیشن ہے وہ آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ والی ڈیفینیشن ہے اور اس طرح ہم ایبسولیوٹ زیرو کو اس والے سکیل میں ٹمپریچر کے نوٹ کرتے ہیں آئیوٹا آج ہم پڑھتے ہیں چالز لا کی ایک اور ڈیفینیشن یا سٹیڈمنٹ کے بارے میں تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہم نے بیٹا کل تک پڑھا تھا کہ جو v1 ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ جو v1 ہے v1 over t1 is equal to v2 over t2 یہ چیز ہم نے پڑھی تھی ہم نے کہا تھا کہ یہ equal کس کے ہے k کے پشرت یہ کہ temperature جو ہے وہ کس میں ہونا چاہیے kel1 میں ہونا چاہیے یہاں پہ وہ یہی لکھتا ہے کہتا ہے it was fails for celsius scale آپ سے board میں ایک short question پوچھتا ہے کہتا ہے یہ celsius scale پہ fail کیوں ہوا کیا وجہ تھی یہ fail ہوا تو آپ صحیح کر کے بتائیں آپ reason بتائیں exact reason کیا تھا آئیوٹا آج ہم چلتے ہیں اپنے next topic کی طرف وہ کیا ہے وہ کہتا ہے آج ہم پڑھیں گے derivation of absolute zero absolute zero کی derivation پڑھیں گے یا quantitative definition of Charles law سر آپ تو کہہ رہے تھے کہ statement ہوتی ہے لاز کی لیکن یہاں پہ تو آپ لکھ رہے ہیں definition بیٹا یہ quantitative definition کیونکہ ہم اس میں فرق دیکھ رہے ہیں derivation میں ہم units کا difference دیکھ رہے ہیں ہم units change کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے units کی وجہ سے ہم چیک کر رہے ہیں کہ statement میں کچھ فرق پڑتا ہے تو جب ہم units بیٹا change کر کے دیکھتے ہیں تو ہم پھر کیا چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں definition ہم اس کو لیتے ہیں اچھا آئیے آج ہم پڑھتے ہیں اپنے definition بیٹا quantitative definition کیا ہے Charles law کی بک والے نے یہی same to same لکھ ہوئی یہ آپ change نہیں کریں گے اسے کہتا ہے at constant pressure constant pressure pressure کو آپ نے کیا رکھنا ہے constant رکھنا ہے یعنی کس چیز کو constant رکھنا ہے P کو P constant ہے the volume of the given mass of the gas volume of the given mass of the gas increased or decreased by 1 over 273 of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or fall in temperature respectively یہ definition آپ کو اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی اس definition کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا rough عمل کر کے دیکھتے ہیں کہ definition کو ہم کس طرح اس حانی سے سمجھ سکتے ہیں جی بچے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم definition کو سمجھ سکیں کس طرح سے ہم لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ذرا کہتا ہے آپ فرض کریں ایک سلنڈر لیں آپ اس سلنڈر میں آپ گیس ڈال دیں کونسی والی گیس بیٹا ہم لیتے ideal original نہیں لیتے کیونکہ وہ ہم نے پڑھا تھا boil zila میں کہ اس میں graph میں گنجل ڈال جاتے ہم گنجل نہ ڈالیں اس لئے ہم کونسی والی گیس لیتے ideal گیس لیتے بیٹا کہتا ہے اس وقت گیس میں n کی value ہے 1 کیا ہے 1 ہے جی آجا کہتا ہے zero degree اس کا temperature ہے بچے کیا temperature بتایا جی zero degree temperature بتایا کہتا ہے کہ اس میں change in pressure is equal to zero بیٹا کہتا ہے بیٹا اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ سر یہ piston تو move کرتا ہے ہم piston کی مدد سے تو pressure measure کرتے ہیں تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ p is equal to constant بیٹا p is equal to constant کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ delta p is equal to zero delta p zero ہونے کا مطلب یہ ہے کہ pressure میں جو بھی change آئے گا وہ zero ہوگا p کی تو کوئی نہ کوئی value ہوگی یہاں پہ ظاہر سی بات ہے p کی تو کوئی نہ کوئی value ہے لیکن کہتا ہے اس میں جو بھی change آپ معلوم کریں گے وہ change کیا ہوگا zero ہوگا اچھ بٹا کہتا ہے فرض کریں آپ نے gas لی جس کا temperature zero degree pressure delta p یعنی change in pressure zero ہے اور n کی value کہتا ہے one ایک gas کے لئے اب بھائی یہ بٹا کہتا ہے جی میرے پیارے بچو وہ کہتا ہے کہ آپ فرض کر لیں کہ اس وقت اس کا volume کیا ہے 546 centimeter cube بیٹا یہ value سر آپ نے یہ 546 ہی کیوں لی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے 546 centimeter cube ہی کیوں لی فی الحال آپ دیکھیں آپ فرض فرض کریں کہ ہم نے initial volume یا v0 یا ابتدائی volume جو اس وقت اس سائلینڈر میں موجودہ gas کا volume ہے وہ ہم نے کتنا لیا 546 centimeter cube میں کہتا ہے اگر ہم temperature کو change 0 degree سے 1 degree celsius تک r minus 1 degree celsius میں بڑھاؤں یا temperature کو کم کروں تو volume پہ کیا فرق پڑے گا اب آئے definition طرف کہتا ہے at constant pressure constant pressure یہ والا ہو گیا آگے کہتا ہے جی کہتا ہے the volume of the given mass of the gas کہتا ہے volume given mass of the gas مطلب n is equal to 1 ٹھیک ہے مطلب constant آپ کہہ سکتے اسے کہتا ہے volume of the given mass of the gas n is equal to 1 are constant کہتا ہے increased or decreased کیا کہتا ہے increased or decreased کہتا ہے کیا چیز of the given mass of the gas جو cylinder میں آپ کو gas دی ہے اس وقت volume ہے وی کون سا volume سر یہ والا volume کون سے والا volume یہ والا کہتا ہے the volume of the given mass of the gas جو اس وقت آپ نے mass gas لی ہوئی ہے اس کا volume ہے 546 cm cube جو جو آپ کا 546 cm cube volume ہوتا ہے کہتا ہے یا تو بڑھے گا یا کم ہوگا سر سمجھ نہیں آرہی آپ کی بات دیکھیں کہتا ہے at constant pressure آپ p کی value same رکھیں the volume of the given mass جب آپ p کی value same رکھیں گے ایک cylinder کے لیے جس میں ایک ideal gas ہے n b constant ہے کہتا ہے جو آپ ایک value ہے اس value کے لحاظ سے کم ہوگا of its original volume original volume یہ ہے original volume جو اس کا ہے وہ ایک 273 فیصلہ کرے گا کہ کتنا بڑھے گا یا کتنا کم ہوگا at zero degree celsius پہ جو آپ کا original volume ہے اس کے لحاظ سے بتا رہا ہے کہ وہ کم ہوگا یا بڑھے گا اب سنویں یہاں پہ ایک اور بات اتنی سمجھ آگی آپ کو کہتا ہے اگر آپ constant pressure رکھیں گے تو جو volume ہوگا نا آپ کی gas کا جیسے volume اس وقت ہے 546 cm cube وہ کم یا زیادہ ہوگا لیکن کب ہوگا کس لحاظ سے ہوگا ایک 273 ایک فیکٹر ہے ایک value ہے اس value کے لحاظ سے کم یا زیادہ ہوگا جو اس کا original volume ہے 0 degree celsius پہ for every one degree کہتا جب آپ every one degree 1 degree rise کریں گے اور فال یا گھٹائیں گے یا کم کریں گے in temperature temperature کی form میں ریسپیکٹی لی تو وہ کہتا 273 فیصلہ کرے گا کتنا کم ہو گا کتنا زیادہ ہو گا اچھا سر یہ سمجھ نہیں آئی 273 ہے کیا چیز آپ کیا کہنا چاہ رہے سر ہمیں سمجھ نہیں آرہی آپ کی بات میں سمجھ سننے درہ فرض کریں آپ کے پاس ہے ایک value 100 میں کہتا ہوں مجھے اس کا آدھا بتائیں کیا ہوگا ایک بات دو بتائیں کیا ہوگا آپ یہاں سے ایک بات دو سے ملٹیپلائی کرتے اور آپ کے پاس آنسر کیا آتا ہے 50 اس لحاظ سے آپ مجھے کلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آنسر کیا آئے گا 50 آئے 100 کا آدھا کیا ہوگا 50 ہوگا یہ ایک بات دو ڈیسائیڈ کرتا ہے کتنا 100 کتنا ہوگا یہ بات دو ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا اوریجنل وولیم کتنا کم ہوگا یا کتنا زیادہ ہوگا اگر آپ سے میں کہتا ہوں اسے زیادہ کریں تو آپ پانچ پر پانچ لگ دیں مطلب اس جو آپ اسے ملٹیپلائ کریں گے تو آپ کے پاس جو آنسر آئے جیسے 2 سینٹی میٹر کیوب آئے کہتا ہے یہ 2 سینٹی میٹر کیوب فیصلہ کرے گا کہ کتنا وولیم آچھا میں بتا رہا تھا آپ کہ 546 جیسے اوریجنل وولیم ہے وہ کہتا ایک بٹا 273 ایک ایسا فیکٹر ہے جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا وولیم کتنا رہ جائے گا جب میں تیمپریچر کیا کروں گا ایک ڈگری رائز کروں گا جب میں تیمپریچر کو ایک ڈگری بڑھاؤں گا تو آپ کے وولیم میں کیا چینجنگ آئے گی سوال یہی پوچھتا ہے ون ایسے نہیں آپ کو بتا سکتے ہم آپ کو بتائیں گے کہتا ہے جیسے سو کا ہم بتاتے ہیں ایک بٹا دو سے ملٹیپلائی کر کے آدھا رہ جائے گا اگر آپ کہتے ہیں سو کا آدھا بتائیں تو ہم ایک بٹا دو سے ملٹیپلائی کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ سو اب آدھا ہے اسی طرح ہم آپ کو بتائیں گے جیسے آپ پوچھ رہے اسی طرح ہم آپ کو بتائیں گے جو آپ کا ہے 546 سنٹی میٹر کیوب ایک بٹا 273 اگر کہتا ہے تیمپریچر ایک ڈگری رائز کرنا آپ یہاں پہ ون لکھیں گے اور ایک 273 سے ملٹیپلائی کرو دیں گے اس سارے کو تو آپ کے پاس آنسر کتنا ہے 2 سنٹی میٹر کیوب اس کا مطلب یہ ہے جب آپ ایک ڈگری ٹمپریچر کو رائز کریں گے یعنی نیچے سی ٹمپریچر آپ بڑھا دیتے ہیں اس گیس کا تو اس کا وولیم یہاں پہ ہے یہ کہاں جائے گا تھوڑا سا چینج آئے کتنا چینج آئے گا اس میں 2 سنٹی میٹر کیوب چینج آئے گا یہ چینج ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا میں آپ سمجھ جاتا ہوں یہ چینج ہوتا ہے ملٹی similarly کہتا اگر مائنس 1 ڈگری آپ ٹمپریچر تھوڑا گیس کا وہ کہتا ہے آپ جب ٹمپریچر کرتے ہیں 1 ڈگری سیلسیس کیا ٹمپریچر بڑھاتے ہیں آپ نے بڑھایا ٹمپریچر 1 ڈگری سیلسیس کہتا ہے وہ کتنا ہو گیا 548 کتنا اضافہ ہوا دو کا دو کا اضافہ ہو گیا یہ کہتا یہ فیکٹر بتائے گا کتنا اضافہ ہو گا تو اس نے بتا کہ 548 سینٹی میٹر کی دو کا اضافہ ہو گیا میں نے آپ کو بتا تھا کہ کوئی بھی سائنٹسٹ بینہ میتھمیٹیکل ایکویشن کے بات نہیں کرتا کیونکہ میں نے آپ کو بتا آیا اس لیے اس والی ٹوپک کی بھی ہمارے پاس ایک ایکویشن موجود ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ایکویشن جس کی مدد سے وہ تیمپریش ویم میں چینج کو میر کرتا ہے بات ایک ہے vt vt ایکویشن ہے vt is equal to v0 اس کو پڑھیں گے 0 ہے اس کو پڑھتے 0 بات 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 زیادہ ایمپورٹنٹ ایکویشن ہے بورڈ والا آپ سے بار بار بورڈ والا آپ سے بہت زیادہ جو ہے بورڈ والے نے پچھلے بہت زیادہ سالوں میں یہ پوچھا ہو ہے کہ derive derivation absolute 0 کی وہ آپ بتائیں what is the equation of absolute 0 absolute 0 کی equation کی ہے وہ آپ بتائیں تو ہم لوگ اسے دیکھتے یہاں پہ vt کیا ہے vt is equal to volume v volume of the gas at t کسی بھی temperature پہ جو آپ کو volume دیا ہو جیسے اب ہم نے پیچھے پڑھا تھا 0 degree celsius پہ volume دیا ہوا تھا 546 cm vt یہ volume ہے جو آپ کو دیا ہوا ہے اور v 0 ویلیم ہے جو کون سا volume ہو 0 degree celsius پہ t کہتا ہے یہاں پہ temperature ہے کون سے scale میں celsius degree celsius scale میں کہتا ہے اگر آپ نے اس کی example دیکھ ہے let's see table on book book میں table بنائے ہوا آئیے ہم table دیکھتے یں کہ table کس طرح کا بنائے ہوا book جی بٹا تو اس graph کو سمجھ نے سے پہلے آپ میری ایک بات سن لیں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے آئی بٹا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بات کیا ہے بٹا وہ بات یہ ہے کہ charles لا صرف gases کے لئے تھا charles لا کس کے لئے ہے صرف gases کے لئے بٹا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم gas temperature اتنا زیادہ low کریں بہت زیادہ low کریں تو gas میں چلی جائے گی liquid میں چلی جائے گی اسی طرح بات آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم gas temperature بہت زیادہ high کریں تو form gaseous form میں نہیں رہے گی بٹا high کرنے سے تو پھر بھی gas میں رہتی ہے لیکن اس کے molecules کی کائنیٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم handle نہیں کر پاتے لیکن وہ تو چلیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ایک خاص temperature ایسا ہے کہ اس سے نیچے gas نہیں رہتی اس لئے اس table میں بہت زیادہ values ہیں ہم اتنی زیادہ values کو نہیں پڑھیں گے ہم صرف کچھ values کو جانیں گے اور وہ کون سی values ہیں جن کو میں بولڈ کیا ہوا ہے ہم just in values کو دیکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں graph ہے is table میں سب سے پہلے بتاتا zero degree celsius ہے کیا ہے zero degree celsius temperature کس دیکھیں دیا ہوا kelvin temperature لیکن ہم نے kelvin temperature ابھی discuss نہیں کر رہے ہم صرف یہ چیز discuss کر رہے یہ اور یہ یہ اور یہ صرف ان دو چیزوں کے بارے میں دیکھ رہے وہ آگے ہے کیا اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جب temperature degree celsius میں کتنا تھا zero degree celsius 546 کتنا volume تھا 546 546 اس وقت اس کا volume تھا کہتا ہے جب ہم 1 degree rise کرتے ہیں ابھی ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ 1 degree rise کرنے سے کتنا بڑھتا ہے volume 2 centimeter cube increase ہوتا ہے ایک 270 factor سے multiply کر کے ہم نے دیکھا تھا تو کتنا بڑھ رہا تھا 2 degree یعنی 2 centimeter cube بڑھ رہا تھا بیٹا یہاں پہ 46 ہے وہ 48 ہو گیا جب temperature کتنا rise کیا 1 degree celsius temperature rise کیا اسی طرح کہتا ہے کہ جب آپ temperature کو کتنا rise کرتے 273 degree celsius تک maximum temperature جو آپ achieve کر سکتا 273 degree celsius تک جب آپ اسے gas کو کیا کرتے temperature دیتے ہیں اس volume sorry بیٹا کہتا ہے کہ جب آپ اسی gas کا volume کہا تک لے کے جاتے ہیں temperature اس gas کا کتنا increase کر دیتے ہیں جو پہلے کتنا تھا 0 degree celsius اب آپ کتنا کر رہے ہیں 273 degree celsius کہتا ہے جب میں نے چارلز لا کہتا ہے چارلز بتاتا ہے کہ میں نے temperature کو increase کیا 273 degree celsius تک volume کتنا ہو گیا 1092 1092 1092 ہے 1092 546 کا double 546 کا double 546 کا double ہے بار بار بتا رہا ہوں 546 کا double ہے کس temperature پہ 273 degree celsius temperature پہ اس کا مطلب کیا ہے جی بچا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب آپ کسی gas temperature 273 کرتے ہیں تو volume کتنا ہو جاتا ہے 1092 یعنی double ہو جاتا ہے بٹا آپ سے board والا یہی question پوچھتا ہے the volume of the gas of an ideal gas becomes double وہ double ہو جاتا ہے the volume of an ideal gas becomes double at 273 degrees celsius اسے آپ ثابت کر بتائیں میٹھا numerical اگر اس chapter میں سے کوئی آتا ہے نا اس والے topic سے تو وہ صرف یہ numerical بتتا ہے کہتا ہے the temperature of the gas آپ کو دیتا 273 degrees celsius یا آپ سے ویسے ہی question کہتا ہے at 273 degrees celsius the volume of the gas becomes double justify اسے کیا کریں justify کریں ثابت کر بتائیں آئیے میں آپ کو ثابت کر دکھاتا ہوں کہ volume double کس طرح ہو جاتا ہے بیٹا کہتا v not v t یہ equation دی ہو یہ کہتا v t is equal to v not into 1 plus 1 over 273 یہ اس نے equation آپ کو دی ہو یہ یہ چیز ہے volume 0 degree celsius v not kya put کریں volume 0 degree celsius 0 degree celsius volume 546 let's see 273 degree celsius یہ کیا چیز ہے سر 273 کہتا v t volume of the gas at temperature t کہتا 10 92 کہتا 10 92 بیٹا کہتا ہے اسی طرح temperature of the centigrade ہم لے رہے ہیں temperature کس scale پہ centigrade scale میں جب میں نے یہ values یہاں سے اٹھا کے put کی اس equation میں کون equation میں جب میں یہ values put کی تو میرا answer غلط آیا میرا answer غلط آیا سر کیسے آپ کا answer غلط آیا میں بھی بتاتا ہوں لیکن وہ بتانے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہاں پہ کہتا ہے اگر آپ gas temperature کو کم کرتے ہیں کہاں تک کم کرتے ہیں minus 270 degree celsius تو آپ کا volume کیا ہو جاتا ہے zero ہو جاتا ہے یہ چیز ہم نے پہلے بھی پڑی تھی کہ absolute zero کی definition پڑا تھا the temperature at which volume of the gas becomes zero میرے پیار بچوں پہلے آپ کو volume doubles جو ہوتا ہے اس double ہونے سے پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ volume becomes zero quantitative definition جب وہ آپ سے پوچھتا ہے چارلز لا کی بچے یہ رفلی ایک question جو ہے یہ پہ solve تھوڑا سا کیا ہوا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھ کہتا یہاں پہ آپ نے کیا دیکھ نا کہتا ہے کہ t temperature آپ کو کتنا دیا ہوا ہے minus 273 کتنا دے رہا ہے temperature آپ minus 273 اور v not آپ کیا کرتے ہیں v not آپ کو دے رہا ہے one plus دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا solve کرنے ہم اس equal کو پہلے solve کر رہے کہتا t آپ کو دے دیا minus 273 جب آپ minus 273 اس جگہ پہ اس والے t کی جگہ پہ put کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ volume becomes double volume کیا ہو جاتا ہے double ہو جاتا ہے کب جب temperature 273 degree celsius ہو جی میرے پیارے بچوں تو آپ کو سمجھ آئی یہ کچھ اس بارے میں کسی بھی gas کا وہ double ہو جاتا ہے اور کسی طرح وہ double نہیں ہوتا جی بٹا کس طرح volume جو ہے ایک gas کا double ہوتا ہے اور کس طرح volume جو ہے zero ہوتا یہ mathematically solve کریں گے ایک آپ سے board میں دو question آتے ہیں پہلا سوال کہتا ہے the volume of the given mass of the gas becomes double ایک gas کا volume double کب ہوتا ہے یا 273 degree celsius پر آپ کو temperature دے گا آپ سے کہے temperature is equal to 273 degree celsius at this temperature the volume of the gas becomes double justify کہتا ہے اسے justify کریں ثابت کریں تو آپ کس طرح ثابت کریں گے آپ ثابت کریں گے یہ ویلیوز پٹ کریں جیسے میں پیچھے آپ کو دکھا کچھ رف کر اس طرح آپ بیٹا اس سال کر اس میں پٹ کریں تو آپ جائے گا تو تو وی نوٹ جو انیشل ویلیم چونکہ 546 یہ تو سیم ہے سب کے لئے تو وی ٹی از ایک وی ایک وی ایک آجائے سمجھا کیا ہے question کو وہ تو آپ نے degree celsius میں حل کیا ہے سر یہ بات مجھے سمجھ سمجھ آج یہ بات آپ سمجھ آج آئیے گوھر کیجئے گا ہم اس بارے میں پڑھتے ہم چارلز لا کو apply کر رہے دیکھ چارلز لا کو ماب کے دیکھ دیکھ کیا چینج جاتا چارلز لا پہ جب میں اس کو دیکھ تا ہوں let's see میں نے کیا v1 over t1 is equal to v2 over t2 یہ definition تھی چارلز لا کی کہتا یہ constant آئیں گی یہ value constant آئے گی سر اگر value constant آئے گی تو کیا ہم اس کو دیکھ ے نا ضرور دیکھ دیکھ آئیے سر یہ ہے میرا سوال جو ہم نے پڑھا تھا کہ v1 over t1 is equal to v2 over t2 constant سر یہ تو ہو گیا v1 اور یہ ہو گیا t1 یہ ہو گیا v2 اور یہ ہو گیا t2 سر میں کوئی بھی value اٹھاتا ہوں تو answer آپ کا مطلب same آئے گا جیسے یہاں پہ اس نے بتایا کہ answer 22 22 مطلب same آرہ یہ ہم چیک کرتے آپ اس میں کوئی سی دو values اٹھا لیں let's suppose میں اٹھا رہا ہوں ایک یہ والی اور ایک یہ والی دو ویلی میں یہاں سے اٹھا رہا ہوں ایک یہ والی اور ایک یہ والی رنڈم جو مرضی لے سکتے دو T2 بٹا اگر اس کو ہم T2 لیں تو یہ تو ضرور حل ہو بٹا جیسے میں نے ابھی آپ کو بک میں دکھایا table سے میں نے 2 values لیں V1 والی جو میں نے آپ پہ مار کر وائی وہ میں as V1 lever وہ تھی 56 T1 تھا وہ 10 میں 10 لیا یہ پہ اور میں نے ان کو equal کیا 7 46 over 100 بٹا جب میں اس کو calculate کرتا ہوں نا ادھر سے اور ادھر سے left hand side is not equal to right hand side is not equal to right hand side left hand side is not equal to right hand side for this reason is reason کی وجہ سے temperature convert to Kelvin scale or absolute scale کون سے scale Kelvin scale or absolute scale صلی اللہ جی بٹا تو آپ نے جان لیا سر کیا جان لیا کہتے ہیں کہ یہ وہ reason ہے جس کی وجہ سے temperature کو کس میں نہیں لیتے degree celsius میں نہیں لیتے اچھا سر ہم اگر اس کو kelvin scale میں لے کے دیکھیں kelvin scale میں کرنا کیا ہوتا ہے kelvin scale میں convert کرنے کے لیے جو آپ دگری میں جو بھی value ہے اس میں 270 add کر دیتے 270 جب آپ add کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو b values degree میں ہوتی ہے kelvin میں آ جاتی ہے یہ میں آپ کو بک سے دکھاتا ہم سمجھ جی میرے پیار بچوں آئیے یہاں پہ سر ہم نے دیکھا degree celsius میں لیں وی وی ون اوور ٹی ون کو ہم نے رکھ دیکھا تو چاہیے ہم سمپل temperature degree celsius میں تھا اس کو لیں 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 دیگری میں آپ کے پاس 0 degree ہے اس میں 273 جمع کر دیں گے تو آپ temperature کس میں آگیا kelvin میں آجائے گا جو یہاں پہ 10 degree ہے 283 کیسے 283 بنا 10 میں 273 جمع ہم نے کیا تو 283 بن گیا سمجھ جائے یہاں پہ میری بات آپ کو اب ہم v1 اس کو لیں گے اور t1 اس کو لیں v2 یہ ہے اور t2 اس کو لیں گے کوئی مرضی آپ اس میں سے same values اٹھا کے دیکھ لیں اب جرہ ہم اس کو solve کر دیکھ جی میرے پیارے بچوں جب ہم ہم نے اس کو solve کر دیکھ kelvin scale پہ جب v1 اور t1 is equal v2 or t2 is equal to k آتا بھی ہے یا نہیں آتا k equal constant کوئی word آتا یا نہیں آتا ہم check کرتے جب میں دو values وہاں سے کوئی مرضی دو values میں اٹھائیں ان کو آپ میں divide کیا تو آنسر کیا ہے two left hand side اور right hand side اور وہ کیا تھے two کیا تھا بیسکل یہ constant تھا بیٹا یہ constant ہونے مطلب یہ وی fine ہے آپ سے بیٹا بک میں ایک سوال پوچھتا ہے وہ بک میں ہی لکھا ہو ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو آت آت سوری گائز یہ میری بچوں FSC کی بک ہے میں ذرا تھوڑے سے بھنگے تنگے سے انداز میں پڑھائی کرتا تھا میری چونکہ پڑھائی تھوڑی ڈیفرنٹ ہی تھی اس لئے میں ساتھ ساتھ لیگ بھی لیتا تھا جو بات ہوتی تھی آپ لوگ بھی لکھا کریں یہ بڑی کام آتی ہیں بعد میں آپ کو بات ہیں آج بیٹا سننیں یہاں پہ کہتا ہے چارلز لا is not being obeyed when temperature is made on the celsius scale prove یا اسے justify کہتا چارلز لا is not being obeyed when temperature is measured on the celsius scale کون سے scale پہ میر کرتے ہیں celsius scale پہ یہ آپ کے short question ہے جو ہم نے ابھی پہلے سوال پڑھا ہے اس کا answer یہ بنتا ہے applying charles zero degree celsius جب آپ اس پہ apply کرتے کوئی مرضی دو values آپ یاد کر لیں جب آپ ان ہی values جیسے degree celsius celsius پہ لکھیں گے not equal تو یہ fine ہے as kelvin scale پہ values چون کہ اچھی ہے اور ثابت بھی ہو گیا kelvin scale پہ پروو ہو گیا کیا چیز پروو ہو گیا kelvin scale پہ charles law پروو ہو گیا تو celsius پہ آئیں میرے پیارے بچو اب ہم ذرا اس کی graphical explanation دیکھتے ہیں کہ charles law کی جو ہے graphical explanation وہ کیا ہے بیٹا یہ اتنی زیادہ ایمپورٹن نہیں ہے اس سے question بنتا نہیں ہے لیکن چونکہ as a long question یا آپ کے chapter کا پہلا long question ہے write down the derivation of بٹا اس لیے ہم احتیاط جو ہے اسے ہم پڑھ لیتے آئیے بٹا graphical explanation ہم دیکھتے ہیں کہ graphical explanation میں کیا کہتا ہے volume and temperature is directly proportional to each other یہ کیا تھی یہ statement تھی چارلز لاک statement تھی volume is directly proportional to temperature ایک بات میری یاد رکھ لیں گھور سے سننے کہتا for direct relation جب بھی direct relation ہو کیا ہو بٹا direct relation کسی بھی چیز کے درمیان میں کیا ہو relation direct relation ہو گراف is always a straight line تو گراف کون سا آتا ہے straight line گراف جب بھی کسی بھی چیز کے درمیان relation کیا ہو direct relation ہو تو گراف کیا آتا ہے straight line گراف آتا ہے تو بٹا کہتا ہے اس کا گراف دیکھنے کے لئے بک کی مدد لیں 47 پیج پہ آئیں بک نکالیں 47 پیج پہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے دیکھتے ہیں اس کے گراف کو وہاں سے آپ کو گراف سمجھ کہتا if we plot اگر ہم گراف بنائیں between کس temperature کے اور volume کے کہاں پہ لیں آپ temperature کو لیں x x پہ volume کو لیں آپ volume of 1 mole at constant pressure کہاں پہ لیں آپ اسے y x پہ جی سر میں لے لیا temperature کو لے x x پہ volume کو لے y x پہ سر یہ جو values لکھی ہوئی ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی پیٹا میں بتاتا ہوں نا اب یہ values کہاں سے آئی ہیں کیسے انہوں نے لکھی ہیں دیکھتے اس کو کہتا یہ آپ یہاں پہ اپنا ہاتھ رکھیں یہ لیں سر میں رکھ لے کہاں پہ رکھنا ہے سر 0 پہ رکھنا آپ نے کہاں پہ رکھنا بٹا 0 پہ اب یہ ہاتھ 0 پہ رکھنے سے پہلے ایک چیز یہاں پہ نوٹ کر لیں بٹا کہتا volume آپ یہاں پہ graph ڈراغ کر لیں similarly آپ نے 546 دیکھ سینٹر میں رکھ باقی اس کے حساب سے تھوڑا سا آگے پی آپ graph کچھ values لکھ دیں اپنے اندازے سے یعنی کچھ وقفے سے 100 کے وقفے سے آپ لکھ دیں جیسے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے 546 646 745 اس طرح بلکل نیچے دیکھو کیا لکھ ہوا ہے 0 لکھ ہوا 0 میں نے temperature کو 0 degree Celsius پہ start کیا یہ x x جو آپ کا graph ہوگا نا وہ بیسیکل یہ ہے آپ کا graph یہ والا آپ کا graph جو ہے وہ یہ والا ہے یہ والا سمجھ آگئے میرے بات آپ کو جی بیٹا آپ کو سمجھ آگئے کون سا graph ہے آپ کا graph ہے یہ والا جب میں نے graph کو draw کیا چونکہ میرا volume تو 546 پہ تو میرے graph کو جو ہے میری والی line must meet at 546 جیس نے تھوڑا سا غلط بنائے وا یہ graph بک والے نے آپ چینج کر لیں اسے کہتا ہے 0 دیگری سیلسیس پہ وولیم کیا ہونا چاہیے آپ کا 546 سیٹی میٹر کیوب تو یہاں پہ آپ کا volume کیا آئے گا 546 سیٹی میٹر کیونکہ temperature کیا ہے یہاں پہ temperature 0 degree یاد رکھیں temperature کس میں ہے degree celsius میں ہے یہ آپ کا temperature 0 degree celsius پہ 546 سیٹی 2 plus 200 minus 200 آپ نے یہ graph کہا تک لے جانا minus 300 ادھر بھی plus 300 آپ بنا لیں سمجھا گی plus 300 تک آپ نے یہ graph لے کے جانا یہاں پہ پڑھیں وہ line کہتا ہے this can be possible only کب صرف یہ تب possible ہے جب آپ extra plot کریں گے سریع extra plot مطلب ایکسٹرا plot کا مطلب ہے کہ آپ اپنے graph کو یہاں پہ روکیں گے نہیں 0 پہ روکیں گے 0 سے نیچے آنے دیں extra plot کریں 0 سے نیچے آئیں گے extra plot کریں extra plot تو خود بخود ہو جائے extra plot basically dotted line جو یہ dotted line یہ کہاں تک آتی minus two seventy three point one six degree celsius temperature تک یہ extra plotted line آتی جہاں پہ یہ نیچان بنائے ہوئے نا یہ یہ ہاں پہ temperature ہے minus two seventy three point one six degree میٹا یہ ہاں پہ سننیں یہی تو بات کہتا extra plot the graph up to کہتا آپ نے graph کو کیا کرنا extra plot کرنا کھاں تک minus two seventy three point one six degree celsius تک کہتا this temperature is the lowest possible temperature کہتا یہ بہت زیادہ کم temperature ہے which would have been achieved جو achieve کیا جا سکتا if the substance remain یہ کنڈیشن ہے کون سی کنڈیشن ہے یہ یاد رکھے گا mcq میں یہاں question اٹھاتا ہے کہتا ہے کون سی situation possible ہے کہ gas temperature minus 270 degree celsius تک لائیں وہ condition یہ ہے گیشیس state کہتا جو آپ کا substance ہے must remain in the gaseous state کس میں رہنا چاہیے gaseous state میں رہنا چاہیے جی میرے بچے آپ سے سوال کیا کہتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ minus 273 تک ہم extra plot تو کر دیتے ہیں گراف کو آپ یہ بتائیں کیا یہ واقعی possible ہے کہ ہم اپنے گراف کو minus 270 تک لے کے جائیں ایک gas کے لیے وہ بھی آپ بتا دیں گے کہ یہ ایک condition ہے جس کی وجہ سے یہ possible ہے ہماری gas must remain in gaseous state وہ liquid on the kelvin scale جب kelvin scale میں لیتے ہیں تو volume کی exact values آپ کے پاس آتی ہیں بہرحال یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے جو بھی اس کے کتنا لکھیں گے اور کیسے لکھیں گے بیٹا آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے یہ کیا چیز ہے ڈیریویشن آف ایبسولیوٹ 0 کی ڈیریویشن ہے یا یہ ہے quantitative definition of charge لہ آپ سے کہتا ہے drive the derivation of absolute 0 and define quantitative definition of charge لہ بڑھا important short question بھی ہے اور long کا پہلا long ہے اس chapter کا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے definition لکھ نیچے آپ لکھیں گے where vt کیا چیز ہے v not کیا چیز ہے temperature کیا چیز ہے اس کے بارے میں آپ لکھیں گے آپ یہ والی چیز ہے یہ short question ہے کون سے والا short question یہ والا short question یا آپ اپنے long question میں include نہیں کریں کہتا charles lies obeyed in kelvin justify آپ سے justify کریں جیسے میں نے آپ table پڑھاتا اس table میں آپ نے 2 3 values لکھ ہے آپ 3 values لکھ graphical explanation میں آپ graph بنائیں گے آپ کا جو ہے پہلا long question وہ attempt ہو جائے آپ کو پورے marks ملیں گے اس